السلام علیکم نرسلی کلاس آج ہم نے پیج نمبر 3 پڑھنا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہے میچنگ دا پیرز دو جوڑوں کو ملانا ہے دو چیزوں کو ملانا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں میچنگ دا پیرز پیرز کو اپس میں ملانا میچ دا اوبجیکٹس چیزوں کو ملانا ون ہیز بین ڈان فار یو یہ انہوں نے بتایا ہماری بک نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے لئے ہم نے ایک آر ریڈی میچ کر کے دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے یہ بک والوں نے ہمیں میچ کر کے دیا ہے یہ ہے ہمارا ریکٹ اور یہ ہے شٹل ریکٹ کو کس کے ساتھ کھیل دیں شٹل کے ساتھ یہ ریکٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہے لوگ لوگ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے ہمارے دور کو بند کرنے کے لئے ٹھیک ہے جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہم اپنا گھر لوگ کر کے جاتے ہیں تو یہ دور کو بند کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لوگ اور لوگ کو اوپن کرنے کے لئے کیا استعمال ہوگا ییس کی کی استعمال ہوگا ٹھیک ہے اور ہم نے لوگ کو کھی کے ساتھ ملا دینا ہے یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو پینسل کا ہمیشہ لیڈ باری کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی نیٹ اینڈ کلین لائن لگے گی سو یہ دیکھیں یہ لوگ کو ہم نے کھی کے ساتھ ملا دیا اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ٹوٹھ پیسٹ اور ٹوٹھ پیسٹ کس کے لئے استعمال کرتے ہم جب ہم اپنے دانت برش کرتے ہیں تو ہم برش کے اوپر ٹوٹھ پیسٹ لگاتے ہیں نا تو اسی طرح سے ہم نے دیکھنا ہے برش کدر ہے یہ دیکھیں یہ ادھر ادھر یہ رہا ہمارا برش یہ دیکھیں ہماری ٹوٹھ پیسٹ اور ٹوٹھ پیسٹ کو ہم برش کے اوپر لگائیں گے تو پھر ہم اپنے دانت برش کریں گے اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنے دانت برش بھی کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے ٹوٹھ پیسٹ اور یہ ہے برش تو پھر ہم نے کیسے ملانا ہے یہ دوت پیس کو ہم نے ملانا ہے اس طرح سے یہ برش کے ساتھ یہ ہم نے ملا دیا شاباز چلو اب ہم نیکس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ریکٹ اور ریکٹ بیٹ مینٹن میں کھیلا جاتا ہے ٹھیک ہے ریکٹ کو ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے شٹل کے ساتھ یہ دیکھیں شٹل یہ دیکھیں یہ ہم نے ملا دیا ہے شٹل کے ساتھ اب نیکس ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے بیٹ شباش اور بیٹ کو سب جانتے ہوں گے کہ بیٹ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں بیٹ کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں نا تو ہم جب کھیلتے ہیں تو بیٹ کے ساتھ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ییس بول کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے بیٹ کو کس کے ساتھ ملانا ہے بول کے ساتھ شباش اب ہم اسی طرح سے ان چیزوں کو کیسے پڑھیں گے لا لوک کھا کی ٹا ٹوٹ پیسٹ با برش را ریکٹ شٹل با بیٹ با بول شباش یا اسی طرح سے آپ لوگ نے یہ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا